جب ایک روپیہ ڈالر کے سامنے گرتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر کتنا قرضہ چڑھتا ہے ایک سو ارد روپیہ پاکستانیوں پر قرضہ چڑھتا ہے پراغ ایکسچینج زمین بوس ہے روپیہ زمین بوس ہے ڈالر کنٹرول میں نہیں سوچنا ہوگا کہ یہ لادلا رہے گا یا اس ملک کو چلانا ہے قومی آمدنی میں جو گروت تھی اس کا مومنٹم بھی گر چکا تھا تو ایک بڑی ہی دکت والی سیچویشن ہے ناظرین آج کے پروگرام کا آغاز کل کی خبر سے کروں گا جو سبی اخباروں کی شہ سرخی ہے اخباروں پر سرخیاں لگتی ہیں کہ ڈالر کی تاریخی اڑان وزیراعظم کے حکم پر واپسی مہنگا ڈالر بیچنے والوں کی خلاف کاروائی ڈالر مہنگا بیچنے والی کمپنیز کی خلاف کاروائی کا فیصلہ ہوتا ہے کرنسی ڈیلرز کو سخت وارننگ دی جاتی ہے کل کرنسی ڈیلروں کو وارننگ جاری کی جاتی ہے اور آج کیا ہوتا ہے آج ڈالر مزید مہنگا ہو کر ملکی تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے ایک سو اٹالیس کا فگر ڈچ کرتا ہے ناظرین جب ڈالر کی قیمت ایک روپیہ بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے وزیراعظم عمران خان اس بارے میں پہلے کیا کہتے تھے پہلے وہ سننے آؤ جب ایک روپیہ ڈالر کے سامنے گرتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر کتنا کرزہ چڑھتا ہے ایک سو ارب روپیہ پاکستانیوں پر کرزہ چڑھتا ہے جب ڈالر کے سامنے روپیہ ایک روپیہ گرتا ہے میں جناب سناب وزیراعظم عمران خان کہہ رہے ہیں جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ملکی کرزیں بڑھتے ہیں وائس آف امریکہ کی دس مئی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی غیر ملکی کرزیں اٹھاسی ارب انیس کروڑ نوے لاکھ ڈالر تک پہنچ چکے ہیں ابھی ڈالر کی قیمت ایک سو اکیالیس روپیہ سے بڑھ کر ایک سو اٹالیس تک جا پہنچی ہے سات روپیہ کا اضافہ ہوتا ہے اس حساب سے قرضوں میں چھے سو ارب سے زیادہ کا اٹومیٹکلی اضافہ ہو جاتا ہے ناظر اس سے پہلے جب ڈالر کی پڑی تھی تو وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ سٹیٹ بینک نے انہیں اعتماد میں نہیں لیا سٹیٹ بینک اٹانومس ہے نا مجھے تو نہیں پتا تھا اگر مجھے ہوتا تو میں ان کو شاید کہتا ہے اور طرح کریں شاید ڈیلے کر کے کریں سٹیگر کر دیں لیکن خیلی سٹیٹ بینک نے کیا یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے پر پتا چلے ایروپیا گر ہے لیکن جناب اب تو آئی ایم ایف سے ڈیل ہو چکی ہے اور خبروں کے مطابق ڈیل میں شرط ہے یہ شرط لازمی رکھی گئی ہے کہ ڈالر کی قیمت پر حکومت کا یا سٹیٹ بینک کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اور آج ہی گیلپ سربے میں سامنے آیا کہ جس میں عوام نے عمران خان حکومت سے تو اپنی تسلی اور اپنے کیا ہے اس کو مہنگائی پر قابو پانے کی حکومتی کابشوں سے ساٹھ فیصد پاکستانی غیر مطمئن ہیں تیس فیصد پاکستانی کہتے ہیں کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مقمل طور پر ناکام ہے جبکہ چھپن فیصد کا یہ خیال ہے کہ معاشی حالات مزید خراب ہوں گے نون لیگ بھی عوام کو درپیش مسائل کے خلاف اعتجاج کرے گی اور یہ ہدایت کی ہے کوٹ لکپت جیل میں قید کٹنے والے نواز شریف نے آج مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ان سے ملاقات کی تو نواز شریف نے ملک کی معشت کی بگڑتی صورتحال پر اپنی تشویش کا ازار کیا اور پارٹی رہنماؤں کو عوام سے رابطہ مہم تیز کرنے کی ناظرین ہدایت کر دی ہے نواز شریف نے اپنے لیڈروں سے کہا ہے کہ مہنگائی سے عوام تنگ ہے پریشان ہے ہمیں ان کی آواز بننا ہے مہنگائی پر اب مسلم لیگ نون خاموش نہیں رہے گی نون لیگی رہنماؤں ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹس کی ہیں اور لکھا ہے کہ مریم نواز نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کسی کو نئے پاکستان کے بارے میں کوئی شک ہے تو پاکستانی روپے اور سٹاک مارکٹ کا قتل عام دیکھ لیں